اسلام علیکم گائز پب جو مبائل گلوبل چامچپ کا فورمات آ چکا ہے سو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں جن لوگوں کو خاص طور پر مشکل ہو رہی ہے فورمات کو سمجھنے میں سو چیزیں یہ ہیں کہ کافی رنگین سا ایک فورمات بنایا ہوا ہے ESP نیٹورک نے پہلے مجھے دیکھ کر لگا کہ شاید LGBT کمیونٹی کی طرف سے کوئی پوسٹر نکالا گیا ہے لیکن خیر LGBT کمیونٹی کی طرف سے کوئی پوسٹر نہیں ہے چامچپ ٹیٹو کا یہ فورمات ہے اور اس پر تھوڑی سی بات ضرور کرتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ گروپ سٹیج ہے اور سیدھا سیدھا سا میں آپ کو آسان الفاظ میں ضرور سمجھانے کی کوشش کروں گا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کیا سمجھ آئی ہے یا میں اس کو فردر ایک کلارٹی کے ساتھ ایک لمبی ویڈیو بنا کر ایکسپلین کر دوں خیر گروپ سٹیج شروع ہوگی اس کے اندر تین گروپس ہیں یہاں پر اے بی اور سی تین گروپس ہیں ہر گروپ کے اندر سولہ سولہ ٹیمز ہونے والی ہیں ٹھیک ہے یاد رہے چار دن کے یہ ماچز کھیلیں گے تینوں گروپس اور یہ چار دن کے ماچز یہ آپس میں ایک دوسرے کے اگینس نہیں کھیلیں گے جیسے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ گروپ اگر فر ایکزامپل پہلا ماچ ہے رینگل کا اس کے اندر گروپ اے کی ٹیمز بھی ہوتی ہیں اور گروپ بی کی ٹیمز اے کی لوبی میں کھیل رہی ہوتی ہیں ایسے نہیں ہونے والا گروپ سٹیج کے اندر گروپ اے کی سولہ ٹیمز اپنی لوبی میں کھیلیں گی مطلب گروپ اے کے اپنے ہی لوبی کے ساتھ ماچز ہوں گے گروپ بی کے ماچز ہوں گے اس طرح سے ہی اور اس طرح سے ہی گروپ سی کے ماچز ہوں گے اب یہاں پر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ٹیمز کی شفلنگ ہونے والی ہے جو ڈراؤ ہونے والا ہے گروپس کا وہ بہت ماتر کرتا ہے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید گروپ اے میں اس طرح سے کامپٹیشن نہ ہو گروپ بی اور سی کے مقابلے میں یا ایسے ہو سکتا ہے گروپ بی میں اس طرح سے کامپٹیشن نہ ہو گروپ سی اور اے کے مقابلے میں خیر کالیفیکیشن آسان تو بالکل بھی نہیں ہونے والی کسی بھی گروپ کے لیے کسی بھی ٹیم کے لیے چاہے وہ گروپ A میں ہو B میں ہو C میں ہو لیکن obviously تھوڑا سا مارجن آ جائے گا کسی نہ کسی تیم کے لیے گروپ میں لیکن خیر آگے بڑھتے ہیں تو یہاں تک ہمیں سمجھ آ گیا کہ گروپ A میں 16 ٹیمز ہیں چار دن کے ماچز ہوں گے یہ 16 ٹیمز آپس میں کھیلیں گی اس کے بعد جو چار دنوں کے بعد لیڈر بورٹ تیار ہوگا گروپ A کا گروپ B کا گروپ C کا تینوں گروپ میں سے جو ہاش 1 سے لے کے ہاش 3 تک ٹیمز ہیں یہ سیدھا چلی جائیں گی فائنلز میں اس کے علاوہ اب ہر گروپ کا جو لیڈر بورٹ ہے ٹاپ 3 ٹیمز سیدھا فائنلز میں چلی گئی اس کے بعد ہاش 4 سے لے کر ہاش 11 تک یہ 8 جو ٹیمیں ہیں یہ جو 8 ٹیمیں ہیں ان کو ملے گا سروائیول سٹیج میں جانے کا ایک موقع اور یہاں سے آگے ان کو ایک چانس ملے گا جو کہ لاسٹ چانس کہلایا گیا ہے جو یہ پنگ میں ٹیمز آپ کو نظر آ رہی ہیں ہر گروپ میں سے یہ ایلیمنیٹ ہو جائیں گی یہ 5 ٹیمز ایلیمنیٹ ہو جائیں گی ابھی ہم بات کرتے ہیں زیادہ فوکس کرتے ہیں سروائیول سٹیج کے اوپر سروائیول سٹیج میں کیا ہو رہا ہے ہر گروپ میں سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گروپ A, B اور C میں 16-16 ٹیمز تھی جس میں سے at the end of 4 days of matches جو کہ گروپ آپس میں کھیلیں گے آپس میں نہیں کھیلیں گے خیر جو گروپ کھیلیں گے چار دن کے matches اس میں سے top 3 ٹیمز اسی گروپ کے لیڈر بورڈ کو مدے نظر رکھتے ہوئے top 3 ٹیمز آگے گرانڈ فائنلز میں چلی جائیں گی خیر ان ٹیمز کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے دیار سے وہ already صرف چار دن کے گیم پلے کے بعد فائنلز کے اندر جا رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہاش 4 سے ہاش 11 آنے والی ٹیمز کو ہر گروپ میں سے نکالی گئیں گروپ سٹیج میں سے ہاش 4 سے ہاش 11 پر آنے والی ٹیمز آٹھ ٹیمز بنتی ہیں گروپ ABC میں سے آگئیں ٹوٹل ٹیمز بنتی 24 ٹھیک ہے اس کے اندر جو گروپس بنیں گے یہ جو تین گروپس یہاں پر لکھے ہوئے ہیں تین گروپس بنیں گے survival stage میں یہاں پر یہ تینوں گروپس آپس میں ایک ہی lobby کے اندر matches کھیلیں گے تین دن کے اور اس کا جو lead boot ہوگا وہاں پر آنے والی ہاش 1 سے لے کے ہاش 16 جو ٹیمز ہوں گی ان کو last chance دیا جائے گا ٹھیک ہے ان کو last chance دیا جائے گا یہاں سے آنے والی ٹیمز جو last chance ہاش 1 سے لے کر ہاش 16 والی ٹیمز ان کو last chance دیا جائے گا ابھی جو last chance ہے یہاں پر 16 ٹیمز یہ وہی ہیں جو survival stage کے leader board کو مدنظر رکھتے ہوئے آئیں تھی آگے ٹھیک ہے یہاں پر دو دن کے matchز ہوں گے اور first سے لے کر fourth آنے والی ٹیمز ہاش 1 سے لے کر ہاش 4 تک آنے والی ٹیمز جو چار ٹیمز ہیں وہ سیدھا فائنلز میں چلی جائیں گی اور باقی نیچے جتنی بھی ٹیمز ہیں وہ eliminate ہو جائیں گی یہ جہاں پر بھی آپ کو pink pink نظر آ رہا ہے یہ ساری ٹیمز eliminate ہو گئی ان کو کوئی اور موقع نہیں دیا جائے گا اور اسی طرح سے پھر ہمارے آگے فائنلز ہو جائیں گے so I believe I hope کہ آپ لوگوں کو format تھوڑا سا سمجھ آ گیا ہوگا اگر ان کیس نہیں بھی آیا تو آپ لوگ مجھے بتا دو I can make a video اور میں ایک اچھی سی ویڈیو بنا کر upload ضرور کر دوں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجئے اجازت اس سکرین میں نے کافی زیادہ گندی کر دی ہے کافی گند میں نے مچا ضرور دیا ہے لیکن خیر I believe کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا so boys اپنی تیاری پکڑو PMGC کے لئے کیونکہ اس دفعہ کا PMGC پاکستان کا جھنٹا لہراتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اور زبت اس کاسٹرز بھی آپ کو دیکھنے کو بلیں گے انشاءاللہ جو بھی کاسٹنگ کرے گا بہت اچھی ہی کرے گا امید ہے میری اسی کے ساتھ مجھے دو اجازت میدہ آپ کا میز بان آدھی اور انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہو دیئے خدا حافظ